ان کی جو ریال والی آئیبرو کی shape ہے نا وہ کچھ اس type کی ہے اور میک اپ کے بعد ان کی آئیبرو کی shape کچھ اس type کی دیکھتی ہے اور ہم نے جو stencils کو use کر کے ان کی آئیبرو کی shape کی ہے نا تو اس کا look کچھ اس type کا ہے اور جست as stencils کی help سے ہم لوگوں نے ان کی total eye look change کر دی ہوئی ہے اور آپ کو اس چیز کا idea ہے کہ اس طرح کی جو stencils یا اس طرح کی shape ہوتی ہے جو بالکل ہماری اپنی آئیبرو کی shape سے چھوٹی آئیبرو کی shape ہوتی ہے آج کل وہ بہت زیادہ این ہے اور بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے ایسی شیف کو اسٹینسلز میں نے دراز سے خود بائے کی گئے ہیں اور اگر لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں دے دیا تاکہ اگر آپ خود بھی اس کا ایکسپیڈیمنٹ کرنا چاہو تو انہیں منگوا کے آپ ہیزیلی کر سکتے ہو دو حصوں میں ڈیوائیڈ اسٹینسلز کو ہم لوگوں نے اس طرح سے جو ہے واپس میں جوڑ لیا ہوا ہے اور اب ہم اپنی آئی برو کی شیف کے مطابق رکھیں گے ڈارک برون کلر لیں گے اور ساتھ سپنج لیں گے اپنا بیوٹی بلینڈر لیں گے اور اس کو پروفیکٹ جگہ پر رکھنے کے بعد اس میں فیل کریں گے اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو ہلکا سا اوپر سے سٹیچ کر کے آپ نے سٹیمپ کو اچھے سیٹ کر لینا یہ نہ ہو کہ آپ کا سٹیمپ صحیح سے سیٹ نہ ہو سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ یہ پلاسٹیک ہے بار بار ہلتا ہے کیونکہ یہ ٹیپ تو ہے نہیں کہ یہاں لگے گی اور اس کے بعد آپ آرام سے کام کر سکو گے آپ کو فنگر کی مدد سے اسے ہولڈ بھی کرنا ہوگا اور اب آپ نے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے براؤن کلر کے ساتھ جب اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تو آپ کو بہت بہت ہی مزا آنے والا ہے کیونکہ جو ان کے اپنے ریال والی آئی برو کے شیپ ہے اسے ٹوٹل ٹوٹ پر ڈیفرنٹ آئی برو کی شیپ بن جائے گی فیلنگ آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرنی ہے اچھے سے دبا کے کرنی ہے پوری طرح سے جو ہے اس کو آپ نے مطلب پریس کر لینا ہے جب آپ کی فیلنگ تسلیب اکش ہو جائے گی پھر جب آپ اپنے سٹیمپ کو یہاں سے اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کے ریال والی آئی برو کی شیپ تھی جس کی آئی برو کی شیپ سب سے لمبی ہوتی تھی بلکل درمیان سے شروع ہوتی تھی ماتھے کے اور لاست آنکھوں کے جہاں تک آنکھیں ہیں کا کورنر ہے وہاں تک جاتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ واہ ان کی آئی برو کی تنی لمبی ہیں اور ہم انہی کو فولو کر کے آئی برو کی شیپ کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب زمانہ بدل چکے ہیں اب یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مطلب تھیوری یہ کہتے ہیں میک اپ تھیوری کہ جتنی آئی برو کی شیپ چھوٹی ہوگی اتنے ہی آئیس میں سپیس زیادہ ہوگی آئی اگر باہر کی طرف سے جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوگی آئی برو سوری اگر باہر کی طرف سے اوپر کی طرف اٹھی ہوگی تو ہمیں سپیس زیادہ مل جائے گا اور ہم اچھا میک اپ اربین میک اپ وینگڈ لائنر اور بہت کچھ اس پر اپلائی کر سکیں گے اور ہماری آئی چھوٹی بھی ہوں گی وہ بھی بڑی دیکھیں گی اور کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ جتنی بھی نولیج ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو آج کی ہماری یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر رہے ہیں جو کہ کسی یوٹیوب چینل پر آپ کو بالکل بھی نہیں ملتی ہے اب ہم اس میں اپنے ہائی لائٹر کو فیل کر دیں گے اب یہ دیکھیں جی اب ہم لوگوں نے ریزر کے ساتھ جو سائٹ کے باہل ہیں ان کو ریموف نہیں کیا اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑے اوور مطلب ایلائزر سے پڑے ہوئے دکھائی دیں کیونکہ اتنے گہرے بالوں کو کنسیلر کے ساتھ ہائٹ کرنا تھوڑا تھا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ کو بتایا اور سکھایا جا سکتا ہے کہ آئی برو کو بہت لونگ آپ نے انر سے اور اوٹر سے نہیں رکھنا ہے اور چلے ٹھیک ہے اتنی چھوٹی آئی برو اگر آپ نہیں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی منیمم سی اور زیادہ کر لیں لیکن وہ جو ایک بالکل جو ہماری آئی کا آؤٹر کورنر ہے وہاں تک جو شیپ آ رہی ہوتی ہے اس کو بالکل آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے اب ہم یہاں پر پیچ کلر لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کنٹور کریں گے اپنی آنک کو بہت سوفٹ سا ہم لوگوں نے ایک بڑا سا برش لیا ہے جس کے ساتھ ایزیلی طریقے سے ہم کلر لگائیں گے اور ہلکے سے راؤن شیپ میں اس کو بلینڈ کر کر اپلائی کر دیں گے بلینڈنگ آپ نے پرفیکٹری کیسے کر لینی ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو آؤٹر کی طرف پہلے آپ کی سپیس کے آتی پہلے آپ کی آنکھ بند نظر آ رہی تھی جو ان کی اپنی ریال والی شیپ تھی اس سے آپ اپنے برش کو باہر تک لے کر ہی نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ باہر سے آپ کی آئی برو نے شیپ کو بند کیا ہوا تھا لیکن اب یہاں دیکھیں کہ آپ آسانی سے اپنی میک اپ کو باہر یعنی کہ ارائیبین کی طرح بھی لک دکھا سکتے ہیں ارائیبین میک اپ میں آپ کو پتہ ہے بہت بہت باہر تک آئی میک اپ آ رہا ہوتا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک کارڈ رکھا ہوئے میں نے سٹینسل کے ساتھ جو کارڈ آیا تھا وہ اسی کو رکھ لیا کوئی بھی آئی زیٹنگ کارڈ وغیرہ کوئی بھی رکھ لیں گتا چھتا جو بھی آپ کی مرضی ہو اور اس طرح سے آپ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت سا ہمارا آئی لک کیریٹ ہو گیا اب جسٹ ہم لوگوں نے لیڈ پہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹر کو اس طرح سے یوز کر لینا ایک فلفی سے بریش کی مدد سے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مسکارہ لگا کر اپنی جو ہے وہ لیشز اپلائی کرنی ہے اس کے ساتھ لیشز بھی آپ ٹھیک لگا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس کافی زیادہ سپیس ہے ان کی ریل والی آیا جو لیشز ہیں وہ دیکھیں بلکل لائٹس ہیں ان کو اچھی سے کوم کر کے آپ نے مسکارہ میبلین کا میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی اچھا مسکارہ یہاں پر یوز کر سکتے ہو کوم کر کر کے آپ نے مسکارہ کو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر اپنی لیشز اپلائی کرنی ہے لیشز لگانے کا بھی پروپر میتھڑ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا چکے ہے لیشز کو کیسے لگا جائے کہ آنکھیں آپ کی بند نہیں ہوں بلکہ بڑی اور کھولی دیکھیں آنکھوں کے اندر ہم فیلنگ کر رہے ہیں کریلون کی ٹی وی پینٹ سٹیک کا اس طرح سے آپ نے فیلنگ کر لینا ہے کیونکہ یہ آئل پیس ہوتا ہے تو یہ بڑی لونگ لاسٹنگ آپ کی آنکھوں میں سٹیک کرتا ہے اور کلر تو بیوٹیفل بہت زیادہ لگتا ہے یہ جو کریلون کا 45 نمبر کا سٹیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے اس طرح سے لیشز اٹھا اٹھا کے آپ نے اپلائی کرنی ہے یعنی کہ لیشز کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا کر آپ نے لگانا ہے یعنی کہ آپ کی لیشز جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے آنکھیں آجائیں کچھ لوگوں کا ڈرونگ طریقہ ہوتا ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو لے کر آرہی ہوں تاکہ ہمارے بیگنرز کی سمجھ میں آسکے کہ ہمیں لیشز پرفیکٹ لی طریقے سے اپلائی کیسے کرنی ہیں اور اب ہم یوز کر رہے ہیں اپنا آئی لائنر اور آئی لائنر کے لیے ہم انر سے بھی کورنر کو باہر نکالیں گے وینگ کو باہر نکالیں گے آوٹر سے بھی تھوڑا سا وینگ کو باہر نکالیں گے بلکہ جب جس طرح سے آپ نے اپنی آئی بروز کو ہائی لفٹ کر دیا ہوئے آپ زیادہ بھی وینگ کو باہر نکال دو گے تو بھورا نہیں لگے گا کیونکہ آپ کے پاس کافی زیادہ سپیس ہے آپ بڑے بڑے وینگ ڈائنر اس میں ایزیلی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم نے بہت کچھ نیو سیکھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائب کا کوئی بھی ویڈیو آپ کو ہمارے پورے یوٹیوب چینل پر ملے گا کیونکہ اس تنی نوریج اس تنی انفرمیشن ہم لوگ بہت سرچنگ کے بعد آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ پھولو پھلو بڑھو آگے ٹھیک ہے آپ ترقی کرو اور ہمارے چینل کو بھی جو ہے وہ آگے لے کر جاؤ ملینز میں جو ہے وہ سبکرائبر ہونے چاہیے آپ نے فٹا فٹ سے جانا ہے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں جی اب ہم لوگوں نے لائنر کی اپلیکیشن کی جا رہی ہے اور لائنر میں اس ٹائم جو یوز کر رہی ہوں وہ ہے اور یہ فلیم برین کا اس کو آپ نے ہلکے ہلکے سے باہر کی طرف ہلکا سا بلینڈ جو ہے وہ کر لینا ہے اور اس طرح سے ہماری آئر میک اپ کمپلیٹ ہوتا ہے اور انر سے آپ نے ہلکے سی لائن کو باہر نکالنا ہے اگر انر سے آپ کی لائن باہر ہوتی ہے تو وہ آپ کی آنکھ کو اور بھی زیادہ لونگ مطلب نظر آتی ہے چونچ سی بنی ہوئی جو آپ کی آنکھوں کے آگے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح ہی بنا لینی ہے اچھی سی چونچ ٹھیک ہے چاہیں تو آپ اسے نیچے سے بھی فل کر سکتے ہو لیکن ہم اس طرح فل نہیں کہہ رہے ہیں یہ سمپل سا ایزی سا دو منت میں ہو جانے والا میک اپ جس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ سے آئی برو کی شیپ کی ہے اور یہ ان کی لک ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دوسری کنٹریز میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس آئی برو کو کیوں زیادہ فولو کرتے ہیں تاکہ ان کی آئیز بہت زیادہ بڑی دیکھیں اور آپ نے بھی یہ پروائیڈ کرنا ہے بہت لانگ لیند والی آئی برو کی شیپ نہیں کرنی ہے آپ نے منیمم کوشش کرنی ہے کہ آپ کی آئی برو اوپر کی طرف اٹھی ہوئی فیل ہو تب ہی آپ کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت لگے گی اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا اس کے ساتھ اجازہ دیجئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ